اور چلیے اب بات کرتے ہیں کرناٹک کی کرناٹک میں یوپی کے یوگی موڈل کی تعریف کو سنبھل سے سماجوادی پارٹی کے سانسد شفیق الرحمان برک نے لوگوں کا اوپیڈنٹ کرنے والا موڈل بتا دیا شفیق الرحمان برک نے کہا کہ یوپی میں مسلمانوں اور دلیتوں کی آواز کو دبانے کے لیے بلڈوزر کا استعمال ہو رہا ہے شفیق الرحمان برک نے آروپ لگایا ہے کہ بلڈوزر کے استعمال سے یوپی میں ارشانتی پھیلانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور سنیے آپ ایوپی گنگا سنگوادہ تھا آمناش تیواری سے باتچیت میں انہوں نے اور کیا کچھ کہا ہے یوگی موڈل کو لے کر سناتے آپ باتچیت کے لیے موجود ہیں سپا سانسا شفیق الرحمان برک صاحب سر اگر بات کہے تو یوگی کے کام کی تاریف کرناٹکا کے مکہ منتری نے بھی کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اتر پردیش میں بہتر کاری ہو رہا ہے اس لیے دوسرے راج کے مکہ منتری تاریف کر رہے ہیں میری رائے میں تو جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ اپنا موڈل ان کا لیدہ ہے یہ بلڈوزر موڈل ہے وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں لوگ کو ہرسمنٹ تھلانے کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کو جاتووں کو یا اور جو دبے کچھ لوگ ہیں ان کو دبانے کے لیے کہ وہ کو اپنی زبان نہ کھول سکیں اور دیش کے اندر جو یہ شانتی پھلانی کی کوشش کی جارہی ہے یہ نہ ہو سکے یہ نفرت کا نعرہ بند ہونا چاہیے دیش سب کا ہے ہم بھی دیش کے ہی ہیں بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش آگے بڑھے ترقی کرے وہ جب کرے گا کہ جب ہم دیش کے کو سب کو دیش کے سب رہنے والوں کو ایک نگاہ سے دیکھیں گے انصاف کی نگاہ سے دیکھیں گے تو صفیق اور رحمان برک کو آپ نے سنا لیکن بھاشپاس سانسا دسوبرت پاتھک نے برک کے بیان پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ارتر پردیش میں پہلے کی سرکاروں میں کانون بیوستہ دھوست تھی لیکن یوگی آدھتنات کے یوپی کی کمانڈ سمھانے کے باد اب یوپی کی کانون بیوستہ دیش بھر میں چرچہ کا وشے بن گئی ہے یوگی سرکار کے کانون بیوستہ کی چرچہ اب دوسرے راجیوں میں بھی ہونے لگی ہے کرناٹکا کے مکہ منتری باسور آج بھومائی نے کہا ہے کہ جدورت پڑی تو وہ بھی کرناٹک کے اندر یوگی موڈل کو لاغو کریں سر جس طریقے سے یوگی کے کانون بیوستہ کی بیپکش جہاں اتر پردیش میں آلوشنا کر رہا ہے وہی آپ کے صحیح یوگی موڈل موڈل لاغو کریں گے دیکھو بلکل جس پرکار سے اتر پردیش میں پہلے یوگی آدھتنا جی کے مکہ منتری بندنے کے بعد میں اور اتر پردیش کی جو بلکل دھست کانون یوستہ کو پٹنی پہ لانے کا جو کام ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں ایک ادھاران اتر پردیش کے مکہ منتری نے پیس کیا ہے اور آج سائد وہی ایک بڑا کارن ہے کہ آج دوسرے راجیوں میں بھی اتر پردیش کے مانڈل کی بات چلنے لگی ہے ایک وقت تھا جب الگ الگ راجیوں کے خاص طور سے وکسیت راجیوں میں ڈپردیش کے لیے بہت بڑی بات ہے بلکہ دیش کے لیے بہت بڑی بات ہے ڈپردیش دیش کا سب سے بڑا راجی ہے جس پرکار سے اتر پردیش میں قانون نیوستہ دھست رہتی تھی جاتی سمپردائی کے نام پر یہاں کے اوپر سرکاریں چلا کرتی تھی ڈپردین جس پرکار سے یہاں کے اوپر اپنے لوگوں کو خاص کر اپنے گنڈا پروتی کے مافیا پروتی کے لوگوں کو بھی جو سندرچن دیتی تھی جس کاران سے اتر پردیس میں کانون جوستہ دھوست رہتی تھی گاؤں میں بٹھا بھی کوئی اگر سماجبادی پارٹی کا گنڈا کار کرتا یہ دی ہوتا تھا تو وہ گاؤں میں کس رکار تھے گریبوں کو یا انہیں کمجوروں کو وہ دبانے ستانے کا کام کرتا تھا تو یہ سب اتر پردیس میں ہوا ہے اتر پردیس نے دیکھا ہے لیکن آج اتر پردیس میں یوگی آدیتناچ جی کے مکھے منتری بننے کے بعد میں جیسے کہ ہمارے بھارت کے سسوی پردان منتری جی نے جو نعرہ دیا سب کا ساتھ سب کا بکاس تو سب کے ساتھ اور سب کے بکاس کے لیے جو سرکار اتر پردیس میں بنی تو یوگی جی نے پھر اپرادیوں کی بھی کوئی جاتی نہیں دیکھی ایک سماجہ تھا کہ اپرادی جاتی کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی تھی بسے سمپردائی کا تھا تو اگر ہتیا بھی کر کے آئے گا تو مقدمہ نہیں لکھا جاتا تھا لیکن یوگی جی کی سرکار میں آنے کے بعد میں پھر اپرادی کی جاتی کونسی ہے یہ نہ دیکھا گیا نہ پوچھا گیا اور یا دی اپرادی نے اپراد کیا تو اس کو دھست کرنے کا کام یوگی سرکار نے کیا